ابھی ایک شادی ہوئی ہے وہ ہماری تقریر سنتا تھا وہ بچہ اور تقریر سنکے اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت ٹالی ایسی محبت ڈالی کل تیس لوگ برات میں لے کے گیا سب نے کہی ہمیں 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 کہنے لگا بھئی ٹھیک ہے میری شادی ہے نا میرے گھر پہ کل ولیمہ ہے اور میں نے تو ہزاروں کو دعوت دیئے جتنے چاہو آؤ کھاؤ میرے دسترخان پہ کھاؤ یا دوسرے کے ہاں جا کے شہر کیوں بن رہے ہو ہے نا تیس لوگ لے گیا برات میں لڑکی والوں نے کہا بھئی اتنی کم برات کیوں کہا اتنی بھی آپ کی وجہ سے لے آیا آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو میں تو اتنی بھی لانے کے موڈ میں نہیں تھا اللہ اللہ میں تو اتنی بھی لانے کے موڈ میں نہیں تھا میں نے تو بس آنا تھا نکاح کرنا تھا آپ کی وجہ سے لے آیا اوہو شادی نکاح ہو گیا نکاح کے بعد اعلان قدا دیا کل میرے گھر پہ ولیمہ ہے اور یہ نہ سوچنا کہ میں نے کھانا نہیں کیا ہزاروں کا کھانا کیا ہے میرے گھر پہ آنا وہاں دکھائیں گے ہم بہادری دوسرے کے ہاں کیا بہادری دکھانا ہے نا اور اگلی بات اور سنیں یہ تو مین اتنی نہیں تھی اس سے زیادہ مین سنیں جب شادی ہو گئی نا کیا ہو گئی جب شادی ہو گئی نا تو لڑکی آئیں گفٹ لے آتی ہیں لڑکی ہیں دلہن کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے گفٹ لاتی ہیں دیکھیں ہوں گے آپ نے کوئی پھول لاتی ہے کوئی گملہ لاتی ہے اپنے طرح طرح کی گفٹ ہوتے ہیں لڑکیاں جو دلہے کو دیتی ہیں عام طور سے یہ ہمارے ہاں چلتا ہے کہا جتنی گفٹ لائی ہیں سب ایک جگہ اکھٹا کر لیں ایک جگہ اکھٹا کر لیں عام طور سے کیا ہوتا ہے دولہ بیٹھ جاتا لڑکی اپنے ہاں سے گفٹ دیتی ہے جائز نہیں ہے یا شادی ہم کر رہے تو نجائز کام کیوں کریں یہ تو گفٹ دے کے چہرہ دکھا کے چلی جائیں گی شادی میں خرابی ہمارے پیتا ہوگی حقیقت بات بتا دیں نسلیں ہماری برباد ہوں گی او بھائے کٹھا کے پیڑ پہ کٹھا ہی آتا ہے بنارسی نہیں آتا بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا او بھائی چونسا نہیں آتا کٹھا کے پیڑ پہ کٹھا ہی آتا ہے پیڑ اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو مگر آگا کٹھا ہی کٹھا کا پیڑ بہت بڑا ہوتا ہے مگر نہیں آسکتا دسہری کا پیڑ دیکھنا اتنا بڑا نہیں ہوتا مگر عام بڑا اچھا آتا ہے او بھائی او بھائی پودھ اچھے لگاؤ اور تو شادی میں کرو روپیہ بھی سرچ کر دے گا تو سون اگر حرام کری جیسے کیا ہے تو تیری نسل جو پیدا ہوگی تیرا نام روشن نہیں کرے گی وہ ایسے کہی ناچنے والی ہوگی کہیں تیرا سر جھکانے والی ہوگی جیسے پیڑ لگائے تھے وہ ایسے پھلا گئے ہیں اگر تُو نے شادی میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا ہوگا جب تیری اولاد پیدا ہوگی نا اللہ سلامت رکھے تیری اولاد اگر پیدا ہوگی تو کوئی حافظِ قرآن بنے گی کوئی عالمِ دین بنے گی کوئی نبی کے غلام بنے گی کوئی مسجد کا امام بنے گی اور خدا کی قسم اگر دوکٹر اور انجینئر بھی بن گئی تو وفادار پاک کی اولاد ہوگی وفادار ہوگی دوکٹر بننے کے بعد بھی حرام کام کرتی نظر نہیں آئے گی مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ گلے میں ٹالتی نظر آئے گی بھئی دولہ نے کہہ لگا دیا جتنے گفٹیں سب اکھٹے ہو جائیں سارے گفٹ اکھٹے جو ہو گئے سارے گفٹ جو اکھٹے ہو گئے اور دولہ بولا اب اپنے ایک ساتھی سے جتنے گفٹ لڑکیوں نے اکھٹے کر دیا اب لڑکیوں سے کہہ دو وہ اپنے گفٹوں کو چھوڑ کے ہٹ جائیں تو اٹھا کے میرے پاس لے اور بھئی گفٹ ہی تو پہنچنا ہے ہے نا یار خط لکھیں تو امریکہ پہنچ جائے تیرے گفٹ دولہ تک نہیں پہنچے گا بات بتاؤ مجھے نا تو لے کے جائے گی تب ہی جائے گا کیا اور زیادہ ہی تجھے نام و نمود کرنا ہے تجھے زیادہ ہی نام اگر اپنا کرنا ہے تو اس پر نام نہ لکھ دے اور ہو سکے تو لڑکی بھی اپنا نام نہ لکھے اپنے بھائی کا نام لکھے بات ہے کہ نہیں ہے لڑکی بھی اپنا نام نہ لکھے اپنے بھائی کا نام لکھے وہ لڑکی جتنا تجھے جانتے ہیں تو اس سے زیادہ ترے بھائی کو جانتے ہیں ہے نا تو بات سمجھ با جائے گی کہ فلا بھائی نے یعنی ہمیں گفٹ دیا تھا اب جب اس کی بہن کی شادی ہو تو ہم پہنچاتے ہیں کتنی اچھی بات ہے بولو نا سبحان اللہ ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا یہ جب ہو سکتا جب تم چاہو جب یہ دول ہے چاہے تب ہو سکتا سمجھنے بھائی یہ تب ہو سکتا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ بھائی آئیں لڑکیاں سلیجیں رشتہ دار کی نوجوان جتنی بھی ہوتی ہیں عورتیں کہ سب سلامی کرنا چاہتی ہیں اس نے کہا سب کو الگ ہٹا دوں ہاں سب کو الگ ہٹا دوں اور اس دولہ نے کہا سنو ایک کام کرو میری ساسو جو میری ماں ہوئی ہے میں اسے خود جا کے سلام کرلوں گا سبحانگرہ ہے نا وہ مجھے سلام کرے میں اسے سلام کروں دماغ اور ساس بیٹے کی جگہ ہوتا دماغ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے باقی جتنی لڑکیاں ہیں جتنی نئی نئی بہویں ہیں جتنی میک اپ کر کے آئی ہیں سب کوئی میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرے اور پھر بھی اگر سلامی میں پیسے دینا چاہتی ہے تو تتنا چاہے دے دو مگر ایک آدمی کی جگہ اگھٹا ہوگا اور ایک آدمی لاکر مجھے دے گا بس بات ختم ہوگئے کتنی اچھی شادی ہوگئے بے پردگیاں بچ گئیں بے حیائیاں بچ گئیں میرے بھائیوں اپنی شادیوں کو بے پردگیاں سے بچاؤ بے حیائیاں سے بچاؤ جتنی شادیاں بے پردگیاں سے بے حیائیاں سے بچیں گے اتنی شادیاں تمہاری کامیات ہوں گئیں جلدی سے چائے پلا دو اس لیے میں تقریر شروع کروں میں جب تک مکمل تقریر نہیں شروع کر رہا ہوں تو تم نہ ہٹو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ بس میں ہوں اور آپ ہوں بیچ میں چائے کا قد بھی نہ ہو کچھ ہو نہیں ہاں ادھر سے چلمن میں تم جھاکو ادھر سے چلمن میں ہم جھاکیں لگا دو آگ چلمن میں نہ تم جھاکو نہ ہم جھاکیں ہونا نہیں چاہیے بس شادی کی محفل ہے تو بڑی اچھی محفل ہے تو اس محفل میں جو ہے ذرا چار چاند لگنا چاہیے سارا مجمع بولو نا سبحان اللہ میری غریبی الگ ہے کسی نے امیری میں اپنی شادی میں ایک کرور کا خرچہ کر دیا اور بھائی اس نے خوب نچا دیا لٹا دیا بھائی کس کام کا یار شادی تو وہی اچھی ہے کہ جس شادی میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جائے یا پھر ہو تو کسی غریبوں کا بھلا ہو جائے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے بیوی نئی نویلی آئے گی نئی نویلی جب بیوی آئے گی تو یار کچھ مانے نہ مانے مگر خدا کی قسم شوہر کی بات کو ضرور مانے گی اس لیے کہ ابھی تو پہلی پہلی آئی اب جو کہہ گا وہ مانے گی تو نے نماز ضرور پڑھنا اور بیوی سے نماز پڑھنے بعد میں کہے پہلے خود نمازی بن جائے ایسے نہیں چلے گا خود سو رہا ہے بیوی سے نماز پڑھ با رہا پھر بیوی چند دن تو پڑھ سکتی ہے چند دن کے بعد نہیں پڑھے گی پہلے خود نمازی ہو جا اور نمازی ہونے کے بعد اپنی بیوی سے گئے اوہ میری بیوی سن میری چند ہدایاتیں ہیں تو نے نماز کبھی نہیں چھوڑنا اور میں تول سن اپنے باپ کے گھر جو رہی اس کا حساب تف سے ترے بابا سے ہوگا اب میرے ہاں آگے اب میں تجھے کبھی بے پردہ نہ دیکھو اب میرے ہاں کبھی تجھے بے پردہ نہیں رہنا تجھے حیاء کا زیور پہن کے رہنا ہے اپنے باپ کے گھر کا زیور میرا زیور پہنے نہ پہنے لیکن حیاء کا زیور تجھے مرتے تم تک پہننا ہے انشاءاللہ یہ شادیاں خانہ آبادیاں ہو جائیں گی آنے والی نسلیں انشاءاللہ تمہاری گھروں میں آبادیاں لے کے آئیں گی رحمتوں کے پھول برسائیں گی اللہ یہ شادی کو خانہ آبادی بنائے یہ شادی میں برکتیں آتا فرمائے جتنے لوگوں نے سنا ہے کہنے سننے سے زد عمل کی توفیق اتا فرمائے کوئی خطا ہو گئی میرا مولا معاف فرمائے اسلام زندہ بات قوم مسلم پہندہ بات وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم